بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے بچے اسلام علیکم آج جب میں سبق پڑھنا ہے وہ ہے تیسری جمعہ بچے ہیں تریمہ جمعہ بچے ہیں سبق کا نانا نانا خرگوش کیسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا ایک جنگل اس مدود کا خرگوش رہتا تھا اس کا ایک نانا بچہ تھا اس کا ایک نانا بچہ تھا وہ دونوں ایک درخ کے خوکلے تنیاں میں رہتا سبق کا نانا بچہ تھا جب میں ڑک گرده اینجا حافظ ہمانا اجتا ہے اس کی تجربت کے بعد سبق کا بچہ جنگلی جانوار شاید تم رکھنا چھے جنگلی جانوار شاید تم رکھا کریں جنگلی جانوار شاید تم رکھا کریں جانوار شاید تم رکھیتہ ہمدرس sho trabalhar نے وہاں căfort نہیں اس کا مقام اللہ شعر ہے ۔ کھرغوشích میں داء جائے takی سے کھرغوشخز پریہ کھراهی اللہ زیادی سے اچھا ہے نے کھرغوش معای فگوس کا تعالی لیکن وہ کھرغوشی group ہمچ narcissة مجھے ہمッہ بگور شبfunction تو کھراہ کھرای داء جائے لہذا کھراہ مجھے اور انت strategic طور quiet تو تیزاک ہمدرس وہاں اسے ایک گاجر دی میری دوان تج بوشی ماں گازرہ اس نے سوچا کہ گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا دوانا ایم سمٹ کی گھر چل کر آدھی گاجر میں کھاؤں گا اور گازر کھن اور آدھی باپ کو دوں گا اور دن میں تو گازر دیں موئے گا ننا خربوش واپس آ رہا تھا دوانا خربوش واپس ہوں راستے میں ایک دبلی پتلی ہرنی سے سامنا ہو گیا دوانا راستے میں موٹ دبلی پتلی ہرنی ہرن پیر تو اس کو سامنا وہ بولی بھائی میرے بچے کال سے بچے ہیں تو بھائی میں بچے رات پر بچے یہ گاجر مجھے دے دو یہ گازر دیں میں میں اپنی بچے بچوں کو کھلا ہوں گی با سا دیں میں گازر پاینام بچے 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 ہیں اور تو میں دوائے دیں گے چا دیں دوائے دیں گے آب ہم اس کے آل فاہد ماں نے پاڑیں گے ننا خربوش واپس آرد نسید کو نیویک مشوک طرح آنا خوراں آنا آم آنا خربوش آرد مادھر دیں گے ب하یت Baum